بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ایج بی وید طبو نبوی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک گوت ہی بہترین نسخہ لائی ہوں یہ آپ کے لئے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا اکثر ہمارے ہم لیڈیز جلدبازی میں کام کرتے ہیں اور ہر استری وغیرہ یا چولے سے ہم ہاتھ پیر جلا دیتے ہیں تو اس کے لئے میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی بہترین نسخہ شیئر کرنے والی ہوں یہ میں شہد لائی ہوں آپ کے لئے اگر آپ کے ہاتھ یا پیر جل جائے اور اس پہ داغ آ جائے اور وہ اکثر وہ داغ جاتے نہیں ہیں تو اس پہ اگر آپ یہ شہد لگائے گی صرف اور صرف شہد تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور جو نشان چھوڑ جاتے ہیں وہ بھی آسانی سے جلدی ہڑ جاتے ہیں تو میں آپ کو ابھی اس کا یوز دکھاؤں گی کہ یہ آپ کیسے یوز کریں گے اکثر اگر آپ کے ہاتھ جل جاتے اور آپ کے پاس کوئی اور چیز مطلب برنول وغیرہ گھر پہ نہیں ہے تو آپ کے گھر میں اگر شہد موجود ہیں تو آپ شہد اٹھائیں اور اگر آپ کے ہاتھ پہ جلنے سے اس طرح کے داغ آئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ میرا ہاتھ چند دن پہلے اس تری سے جل گیا تھا تو میں نے کہا کہ اس پہ میں آپ کو یہ دکھاؤں کے اس طرح لگائیں گے یہ تھوڑا سا شہد آپ لے لیں اور اس کو اس داغ پہ لگائیں جو جلنے سے سکن پہ رہ جاتے ہیں اکثر ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے لیکن یہ بہت ہی پہ برا لگتا ہے اس طرح یہ لگائیں گے تو چند ہی دنوں میں یہ داغ ہر جائے گا آپ اپنے سکن پہ یہ لگائیں اور اس طرح گلاب کی پتیوں جیسے گلاب کی پتیوں سے اپنے سکن کو اس طرح بنائیں جیسے گلاب تو آپ کو یہ نسخہ میرے خیال سے بہت ہی پسند آئے گا کیونکہ یہ بہت ایزی ہے اور بہت ہی فائدہ مند ہے اگر آپ کو یہ نسخہ اچھا لگے تو یہ اوروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور خود بھی یہ آزمائیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ